نمسکر سواکرد آپ سب ہی کا انڈیا نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شاہب نے پتنا ہے بلیٹن کشورات کریں گے مدردیش میں گرام پنچوائیت اور نگرے نکائے کے چناف ختم ہو چکے لیکن ان کے ادھکش کا چوین ہونا بھی باقی ہے جنپد ادھکش و زلہ ادھکش کے ساتھ ہی نگر پریشت اور نگر پالکاؤں میں ادھکش اور اپادھکش کے چناف ممبر اور پارشت دب کریں گے جنپد اور زلہ ادھکش کے لیے چناف کا کارکرم بھی گوشت ہو چکا ہے اور قریب ایک ہفتے کی بھیتر سبھی جگہ ادھکش و پادھکش کے چناف سمپن ہو جائیں گے وہی اس کے لیے زلوں میں الگ الگ تاریخ بھی تیہ کر دی گئی ہے وہی کانگریس اور بی جے پی نے بھی اپنے ادھکش و پادھکش بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کرتی اس کے لیے جہاں ستہ روڑ بی جے پی میں زلہ جنپدوں میں ادھکش بنانے کے لیے اپنے منتری اور ویدائکوں کو ذمہ داری سوپی ہے تو وہی کانگریس نے بھی اپنے پرن منتریوں اور ویدائکوں کی فوج کو میدان میں اتار دیا ہے مانا جاتا ہے کہ جنپد اور زلہ پنچائت میں جس پارٹی کا ادھکش ہوتا ہے علاقے میں دب دبا بھی اسی پارٹی کا ہوتا ہے وہی اگلے سال مدبردیش میں ویدان سوا چناف ہونے ہیں اور ایسے میں پنچائت اور نکائے میں ہوئے سفتہ کے سیمی فائنل کے طور پر راشنیتک دل زیادہ سے زیادہ علاقوں میں اپنے اپنے ادھکش بٹھانا چوہتے ہیں تاکہ اگلے ویدان سوا چنافوں میں گرامین کشیتر میں ویدائکوں کو جتانے میں آسانی ہو وہی بی جے پی کانگریس دونوں ہی دلوں کے ستانے نیتا ویدھائے اور دبنگ صدر سے اس کے لیے لاؤپنگ بھی جت چکے ہیں خبر ہے کہ کئی زلوں میں جنپد صدر سے کو پریوار آترا پر بھیجا گیا ہے چناف کے دن ہی بے واپس لوٹیں گے اور اسی طرح درجن و زلہ صدر سے بھی سمپر کے باہر ہے وہی گوٹلب ہے کہ جنپد اور زلہ صدر سے کا چناف سیدھے جنتہ کرتی ہے اور اسی طرح نگر پالی کا نگر پریشت میں جنتہ سیدھے پاشویت کا چناف کرتی ہے لیکن ان میں ادھیکش کا چناف صدر سے اور پاشویت ہی بہومت کے ادھار پر کرتے ہیں اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جنتہ سے سیدھے کرنے والی انہیں پنچائتوں اور نکائوں میں کس پارٹی کا دب تباہ قائم ہوتا ہے مجھے زیادہ جوانکارکلی سماتتہ کلبوشن سکسینہ بھوپال سے مسات لائک جڑ چکے کلبوشن زلہ پنچائت صدر سے اوپر اب دونوں پارٹیوں کی نظر ہے دونوں پارٹیوں کے طرف سے ایک قوایت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ایسے میں کیا لگتا ہے کہ فلال جو چناف ہوں گے ایسے میں کس پارٹی کا دب دباہ رہے گا کیونکہ کوشش تو دونوں کے طرف سے شروع ہو چکی ہے دیکھئے دونوں ہی پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتیوی نظر آ رہی ہے جہاں کانگریس اور بی جے پی کی ہم بات کرے کیونکہ مدبریش میں بی جے پی کی سرکار ہے حالی میں تری ستری پنچائے چناؤں نگری نکائے چناؤں سمپن ہوئے ہیں اور نگری نکائے چناؤں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کانگریس کے پاس کھونے کو تو کچھ نہیں تھا کیونکہ مدبریش کی سولہ کی سولہ جو سیٹے ہیں وہ پہلے بی جے پی کے کبجے میں تھی لیکن پاس سیٹوں میں جو ہے کانگریس نے جیت حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہی دو میں دو سیٹوں میں اگر ہم بات کریں تو دو ایک عام آدمی پارٹی اور ایک نردلی پرتیاشی جیتی ہے وہیں نو سیٹے جو ہیں بی جے پی کے کبجے میں آئی ہیں تو اب تری ستری پنچائے چناؤں میں جلہ پنچائے کی جو سدہ سے ہیں وہ عددیکش کو چننے کے لیے جوڑ توڑ کی راجیتی شروع ہو چکی ہے کئی ایسے سدہ سے ہیں جن کو تیرت اسطل پر پہنچایا گیا ہے کچھ گوہ گئے ہیں گھومنے تو کہہ سکتے کہ اب ایک جوڑ توڑ کی راجیتی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہے اور جلہ پنچائے تردیکش کی اگر ہم بات کریں تو جو ایک اردیکش ہوتا ہے وہ پورے ایک گرامی چھیتر کا مکھیہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بڑا دبدوا یہاں پر مانا جاتا ہے کیونکہ مدبدیش میں دوہجار تئیس میں ویدان صاحبہ کے چناؤں ہیں اور دوہجار تئیس کے ویدان صاحبہ چناؤں کے پہلے یہاں پر تمام راجیتی پارٹی اپنے اپنے اس طرح میں جو جلہ پنچائے تردیکش ہے وہ کیسے اپنے جو سمرتک ہے ان کو اس سیٹ پر بٹھا سکے اس کو لے کر جو ہے اب قواہ شروع ہو چکی ہے بی جے پی نے کیبینٹ منطری ساہید ویدائے کو کوئی یہ جمہداری دی ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس کی اگر ہم بات کرے تو کانگریس نے پور منطری اور کانگریس کے ویدائے کو کوئی جمہداری دی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جلہ پنچائے تردیکش میں کیسے سیٹ میں کس کا سکہ جو ہے چلتا ہوا نظر آئے گا لیکن جہاں ایک طرف اگر ہم بات کرے تو بی جے پی نے ادیکش تمام جو صدق سے ان کے ساتھ بیٹھا کرنے کے بعد ادیکش جو چننے کو لے کر ایک سہمتی بنتی ہے وہ سہمتی بنانا شروع کر دی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ 29 جولائی تک کیونکہ یہاں پر ڈکلیئر کرنا ہے کہ کون ادیکش رہے گا کون اپادیکش رہے گا تو جلے اس طرح میں گرامین چھیتروں میں کس کے سب سے ادھک ادیکش اور اپادیکش بیٹھیں گے یہ لگ بھگ 29 سے 30 جولائی تک اس پشٹر گو پائے گا بلکل کلبوشن کیونکہ بہت کم سمیں باقی ہے ادیکش اور اپادیکش چناف کے لیے ایسے میں اگر ادیکش اور اپادیکش کے چناف کو اگر ہم سمجھنا ہو تو بوٹنگ کی پرکریہ کیسے ہوگی کیسے تمام پرکریہ کو جو ہے وہ سمجھا جائے دیکھئے مدبدیش میں 30 تری پنچائے چنا ہوئے ہیں تین چرنوں میں یہ پنچائے چنا ہوئے تھے اب ہم اس کی اگر پرکریہ کی بات کریں سلسلے وار کیونکہ یہ پرکریہ جو ہوتی ہے گرامین چھیتروں میں سب سے پہلے جو چنا ہوتے ہیں وہ سرپنچ کے ہوتے ہیں سرپنچ کے بعد سرپنچ کو چنا جاتا ہے اب جلہ پنچائے کے سدہ سے تقریباً ایک سدہ سے کو سادھ گاؤں کے جو گرامین واسی ہیں وہ چنتے ہیں جلہ پنچائے سدہ سے جو ہے ادیکش چنتے ہیں ہم جلے کی اگر بات کریں تو مدبدیش میں باون جلے ہیں باون جلہ پنچائے کے ادیکش گرامین چھیتروں میں بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے باون جلہ ادیکش کو جو ہے جلہ پنچائے کے سدہ سے چنیں گے ایک جلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم ادھارن کے لیے بھوپال گولیر اندور جوالپور کو اٹھاتے تو بھوپال چھیتر میں جتنے بھی بھوپال گرامین چھیتر میں جلہ پنچائے کے سدہ سے ہیں وہ جلہ پنچائے کے ادیکش کو چنیں گے تو جو سدہ سے کی سنکیہ ہوتی ہے ادھارن کے لیے اگر بیس سدہ سے ہیں تو بیس سدہ سے میں سے جس سیٹ کے لیے ارکشیت ہے جیسے بھوپال ارکشی سیٹ ہے ایسی ایسٹی برگ کہ اگر سدہ سے کو بٹھایا جائے گا تو انہیں سدہ سے ایک ویکتی کو چنیں گے بیس سدہ سے میں سے کسی ایک ویکتی کو چنا جاتا ہے اس میں سب کی سہمتی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے سب سے عادق صدق سے ہے اگر بھوپال سیڈ میں کانگریس کے دس ہے بی جے پی کے دس ہے تو یہاں پر جوڑ توڑ کی راجنیتی شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو بی جے پی کانگریس سے ایک صدق سے کو اپنی طرف کھیسٹی ہوئی نظر آئے گی یا کانگریس بی جے پی سے اپنی طرف ایک صدق سے کو کھیسٹی ہوئی نظر آئے گی اس پورے الیکشن میں نردلی جو پرتیاشی ہوتے ہیں ان کا بہادی اہم رول ہوتا ہے تو یہاں پر جو صدق سے ہوتے ہیں جیسے بائیس صدق سے ہے تو بائیس صدق سےوں میں سے ایک جلہ پنچائت کے عدیقش کے لیے چنا جائے گا ایک اپادیقش کے لیے چنا جائے گا تو 29 جولائی تک لگ بگ مدفدیش میں یہ استیتی کلیار ہو جائے گی کہ جلہ پنچائت جو عدیقش سیٹ ہے اس میں کانگریس کون ہوگا سب سے عدیق بی جی پی کے جلہ گرامین چیتروں میں جلہ پنچائت کے عدیقش بنیں گے یا کانگریس کے یہ 29 جولائی تک لگ بگ پسپسٹ ہو جائے گا بلکل کل بھوشن یعنی کی یہ مانا جائے کہ اس بار کا جلہ دکھ چناف چوہے کافی زیادہ دلچپس رہے گا بلکل کیونکہ دو ہزار تیس میں ویدان صاحبہ کے چناہ ہیں اور ایسی استیتی میں ابھی حالی میں نگری نکاح چناہ بھی سمپن ہوئے ٹھیک ایک سال پہلے ستہ کا سیمی فائنل میچ بانا جا رہا ہے یہاں پر کانگریس نے پانچ سیٹے نگر نگم میں مہاپور کی جیتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹککر ہے وہ کافی دیکھنے کو مل رہی ہے گرامین چیتروں کی اگر بات کی جائے تو دونوں ہی راجنے تک پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہی نظر آ رہی تھی کہ گرامین چیتروں میں جو ووٹ کی پرکریہ ہوئی ہے جو سمنپیت پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ اسی پرتیشت کانگریس کے جیتے ہیں بی جے پی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 95 پرتیشت ہمارے پرتیاشی جیتے ہیں حالانکہ بینہ سیمول کا یہ پورا چناہ ہوتا ہے بلکل کل بوشن یعن کی دیکھنا بہتے میں تپون ہوگا کہ زلہ دکھ شہر چناب کتنا دلچپس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کونسے پارٹی کو اس پر جیت حاصل ہوتا ہے پی جے پی کونگریس نے نگرانی بڑھا دی ہے اور ایسے میں دونوں ہی پارٹیوں کے طرف سے پورزور کوشش لگائی جا رہی ہے